ہمارا چینل سبسکرائب کرنا اور نوٹفیکیشن بیل آن کرنا مت بھولئے گا تاکہ ہمارا رابطہ بحال رہے اما بعض فاوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاہ ان اللہ بعض صابرین ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل اللہ انظار بل احیاء ولكن لا تشعرون ولنبلونکم بشی من الخوف والجوع ونقص من الامضال والانفس والثمرات وبشر الصابرین الذین اذا صابتهم مصیبت قالوا قالوا انا للہ وانا اليه راجعون اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه واولئك هم المهتدون صدق الواه العصیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو لقنتم باللسانی یفقہ قولی آدم اللہ کے نام سے اور اسی سے استعانت کرتے ہوئے سورہ بقرہ کا نصف آخر یا نصف ثانی پڑھیں گے جو جیسا کہ میں ارس کر چکا ہوں بائیس رکوع پر مشتمل ہے اور یہ تمام کے تمام بائیس رکوع امت مسلمہ جو جدیدہ ہے جو قدیم امت مسلمہ یعنی بنی اسرائیل کے معہول کیے جانے کے بعد فائز ہوئی ہے اس منصف پر جس پر دوہ دوہزار برس تک فائز رہے تھے سارا کا سارا خطاب جو ہے ان سے اس امت کی کورنیشن گویا کہ تاج پوشی ہو چکی جبکہ تحویل قبلہ کا عمل ہوا کہ یہ روشنن کی مجھائے اب روح نماز میں کرو گے خانہ کعبہ کی طرف وہ گویا کہ تاج پوشی تھی اس امت مسلمہ امت محمد کی علی صاحبیہ صلی اللہ وسلم اب سارا جو معاملہ ہے خطاب کا جیسا کہ میں نے ارس کیا وہ ان سے ہے لیکن ان باعث رکووں میں کوئی تقسیم اس طرح کی نہیں ہو سکتی ورٹیکل اموڈی تقسیم جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ پہلے نسخ کے اٹھارہ رکو چار رکو ایک طرف ہو گئے پھر دس رکو پھر چار رکو تو یہ ورٹیکل تھی تقسیم اموڈی تقسیم تھی ان باعث رکووں میں کوئی اموڈی تقسیم ممکن نہیں ہے چار مضامین کی لڑیاں ہیں جو چل رہی ہیں ہوریزونٹل جو ہے ایک تقسیم تو ہے یہ افتی تقسیم ہے اموڈی نہیں ہے اور یہ چار جو مضامین ہیں ان کے لڑیاں اگرچہ وہ سلسل ہیں لیکن انہیں آپس میں بٹس دے دیا گیا ہے جب یہ بٹس بھی نہیں ہے تو اس کا ایک نتیجہ نکلتا ہے کہ جب ایک طرف سے آپ دیکھیں گے اگر آپ چار دوریاں لے لیں ایک لال ہے ایک نیلی ہے ایک ہری ہے ایک پیلی ہے ان کو آپس میں بٹس دے دیں گے تو کوئی سا رنگ بھی آپ کو مسلسل نظر نہیں آئے گا وہ رنگ کٹوہ نظر آئیں گے لال پیلا ہرا لیلا پھر لال پیلا ہرا لیلا اسی طریقے سے وہ چار لڑیاں یہاں پر آپ کو انہیدہ انہیدہ ملے گی کہ ابھی ایک مقنون آیا ہے پھر دوسرا آیا ہے پھر تیسرا پھر چوتھا پھر پہلا پھر دوسرا اس طریقے سے تو گوئے کہ وہ شارک جو ایک ڈیویجن تھی پہلے اچھارہ لکھوں کی اس کی بجائے اس طور سے آپ کو اس کو سمجھنا ہے وہ چار لڑیاں چاہے وہ اچھی طرح سمجھ لیجئے ایک تو یہ کہ اب جس منصب پر امت فائز ہو گئی تو اس کی ذمہ داریاں اب پہلے کے مقابلے میں بہت کٹھن اور بہت بھاری اور بہت سقیل ہو گئی اس کے لیے تیاری ہے اس کے لیے تن مند دن ہر چیز نشاور کر دینے کی آباد بھی پیدا کرنا لہذا اب جو وہ دعوت تھی محمد الرسول اللہ کی اب آخری مرحلے میں داخل ہو چکی ہے یعنی قتال فی سمیل اللہ تو جہاد فی سمیل اللہ کی دو لڑیاں آپ کو ملے گی اس میں قتال فی سمیل اللہ خیل مسلح جہاد تو مکہ میں بھی ہو رہا تھا وہ دعوت کا جہاد تھا تربیت کا جہاد تھا تسکیہ کا جہاد تھا اب جہاد جو قتال ہے بسیف ہے تو یہ قتال فی سمیل اللہ کا جو دور شروع ہوا ہے ایک لڑی اس سے متعلق ہے دوسری لڑی یہی جہاد فی سمیل اللہ برمال اس لیے کہ خیطار فی سمیل اللہ کے لیے اس لیے دو جہود کے لیے مالی مسائی کی بھی ضرورت ہے لہذا انفاق فی سمیل اللہ کی ترغیب دو لڑیاں یہ ہو گئی جو جہاد فی سمیل اللہ کی گویا کے دو حصے ہیں دو لڑیاں ہیں شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق جیسا کہ میں نے ارس کیا تھا کہ اصل میں شریعت کا قانون بانا تو آکر مدنی صورتوں میں بنا گیا ہے مکی صورتوں میں تو بنیادی ایمانیات سے مطالب بحثیں ہیں اصل معاملہ جو شروع ہوا ہے شریعت کا قانون کا لوگ وہ مدنی صورتوں سے سورہ بقرہ اس میں سے پہلی صورت ہے اور گلوپرینٹ اسے ہم کہتے ہیں نیلہ خاتہ جو سب سے پہلے بنتا ہے کسی تعبید کے لیے وہ گلوپرینٹ جو ہے سورہ بقرہ میں اس کی بھی دو لڑیاں علیہنہ ہو جائیں گی شریعت کے دو جز ہیں حقوق اللہ یعنی عبادات اور حقوق العباد یعنی لوگوں کے باہمی معاملات کی زمن میں آئلی قوانین کیسے ہوں آپس کے معاملات کیسے تیک کیے جائیں اور یہ کہ معاشر کی آداب اور احکام کیا ہوں گے اس طریقے سے یہ چار لڑیاں چل رہی ہیں قتال فی سبیللہ انفاق فی سبیللہ عبادات اور معاملات ان کو بٹھ دیا گیا اور اس تانے بانے میں جگہ جگہ پھر ہمیں حکمت قرآنی کے مہت بڑے بڑے پھول سمجھ لیجے ہیرے سمجھ لیجے موٹی سمجھ لیجے ملیں گے اور وہ طریق آیات ہیں آیت البر آیت العیات ایک حظیم طریق آیت قرآنی مجید کی آیت القرصی آیت الدین آیت الاختلاف یہ پانچ آیات جو ہیں ان بائیس رکور کے اندر اور فلسفہ دین کے اعتبار سے بہت اہمیت کی حامل ہے اس مختصر سی تمہید کے بعد اب آئیے انیس وعہ وقوع جو ہے اس کے مضامین کیا ہیں اس کی پہلی پانچ آیات میں نے تلاوت کی ہیں اس لیے کہ یہ اس اعتبار سے بہت اہم ہے کہ اب جو نیا منحلہ آیا امت مسلمہ سے خطاب ہی یہاں سے شروع ہو رہا ہے کہ تمہیں جو منصب ملا ہے اسے تم پھولوں کی سیجھ نہ سمجھنا یہ کارٹر بھرا بشتر ہے یہ شہادت عن الناس کی ذمہ داری اصل میں ہے کیا یہ شہادت نہیں اس حق میں قدم رکھنا ہے لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمہ ہونا اب قدم قدم پر تم سے قربانی کا مطالبہ ہوگا قدم قدم پر تم امتحانات و آدمائش سے مدروگے ایک سے ایک سخت سے سخت تر برحلہ تمہارے ساتھ میں آئے گا اور وہی لوگ کامیاب ہوگے جو سبر کا مسابرت کا استقامت کا ثمود مظاہرہ کریں کہ ہرچے بعد آباد ما کشتی آباد آباد آخت اب جو ہوسو ہو ہم نے تو اپنی کشتی دریابے ڈال دی ہے اب یہ کشتی اگر تہرے گی تو ہم تہرے گے اور جیئے گے اگر خدا نے خاصتہ یہ کشتی نوبتی ہے تو ہم بھی ساتھ ہی نوبیں گے اس طرح کی توٹل آئیڈنٹیفیکیشن لیدے کاؤز ایک مقصد ہے آپ کے سامنے اور آپ اپنے آپ کو اس کے ساتھ توٹل آئیڈنٹیفائی کرتے ہیں کہ میرا جینا مرنا اس کے لیے ہے انہ صلاتی و نسوکی و محیائی و مماتی للہ رب العالمين چنانچہ اب دیکھئے پاچھ آیات کا تلجمہ میں کر دینا چاہتا ہوں یا ایوہ اللہین آمن استعین بس سمر والصلاح اہل ایمان مدد حاصل کرو کس چیز پر جو عظیم فرض تمہارے کندھوں پر آ گیا ہے اس کی ادائیگی کے زمن میں اس فرض سے سمندوش ہونے کے لیے بندد حاصل کرو کس چیز سے بسمر والصلاح ایک تو سمر کی قیفیت اور نماز نماز تعلق معللہ کو برقرار رکھ لے کا اہم ترین ذریعہ ہے اور بندہ موزن کے سمر کی مریاد اللہ سے تعلق ہے اللہ سے جتنی محبت ہوگی اتنا ہی اس کے لیے قربانی دے سکے گا اللہ کے ساتھ جتنا خلوص و اخلاص ہے اتنا ہی وہ اس کے دین کے لیے زیادہ سے زیادہ جانفشانی سے کام دے سکے گا استعیدوا بسمر والصلاح امی اللہ معصادرین اور یہ جان لو اللہ سمر کرنے والوں کے ساتھ ہے یعنی اللہ کی تعیید گسرت توفیق یہ ملتی ہے کم کو جو خود سمر کرنے والے ہو دلے لوگ کم عظم کم حمت لوگ ان سے اللہ کی مدد بھی ان کے شامل حال نہیں ہوتی اپنا سب کچھ کر دو پھر اللہ کی مدد آئے گی یہ اللہ کا قائدہ اور قانون ہے بہت کچھ کر سکتے کر گزرو کوئی چیز پیر کر کے نہ رکھو تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے تیرا آئی نہ ہے وہ آئی نہ کہ شکست اور دیکھنا ہر کس نہ کہنا ان کو جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائے کہ وہ مردہ ہے گویا کہ اب کتال کا بار کا گرم ہونے والا ہے تو ظاہر بات ہے اس میں جانے نہیں پڑے گی لوگ قتل ہو گئے بلہ احیاء بلکہ وہ تو زدہ ہے ولیکن لا تشعور لیکن تمہیں اس کا شعور اور ادراق نہیں ہو سکتا وہ اس عالم غیب وَلَا مَبْلُغَمْنَكُمْ وَرْقَانْ کھونکر سُنُلُو ہم لازم لازمائیں گے اب دیکھئی ایک کھلی بات ہے میرے لازم میں آنا ہے تو اچھی طرح تیار ہو کر آؤ کمر کس کے آؤ یہاں مسئیبتیں ہوگی امتحانات ہوگی امتلاعات ہوگی آزمائشیں ہوگی قدم قدم کر جیسے میں نے عرض کیا تھا کل حضرت عمرہیم کی زندگی ایک مسلسل امتحانات اور مخبطہ دن نویت کی امتحانات اور جب ان تمام امتحانات میں سے وہ کامیاب ہو کر گزر گئے تر کہا گیا امی جار لکر الناس امامہ وَلَا نَبْلُغَنَّكُمْ بِشَئِ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسِ مِنَ الْأَبْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالْصَبَرَاتِ آزمائشیں ہم تمہیں لازمان کچھ خوف کی قیفیت سے کچھ بھوک اور فاقش سے کچھ مالی اور جانی نقصانات سے کچھ تمہاری محبتوں کے جو سمرات ہیں ان کے زیعہ سے کبھی فصل تباہ ہو جائے گی این فصل کا موقع ہوگا اور غنگر تموت میں جانے کا حکم مل جائے گا معلوم ہے کہ خجور کی فصل نگر وقت پر اتاری جگہی تو برباد ہو جائے گی لیکن برداشت کرنا ہوگا اس میدان میں قدم رکھنے کے لیے پہلے سے ذہر تیار ہو جاؤ کہ قدم قدم پر امتحان آتائیں گے وَبَشْرِ الصَّابِرِينَ وَرَا نَبِي صلی اللہ علیہ وسلم مشارہ دینیجئے ان کو جو صبر کا مظاہرہ کریں ڈٹ جائیں مردات کریں اَلَّذِينَ اِذَا صَابَتْهُمْ مُصِیبَتُ وَوَ کہ جب بھی ان پر کوئی مسیمت وارد ہو قَالُوا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ وہ یہ کہیں ہم اللہ ہی کہیں سرِ تسلیم خبر ہے جو مزادِ یار میں آئے ہم اللہ ہی کہیں اور ہمیں اسی کی طرف لوٹ جانا ہے یہ ان کا قرض عمل ہو اُلَائِكَ عَلَيْهِمْ سَلَوَاكُمِ رَبِّهِمْ وَرَحْمَہِ یہ ہے وہ لوگ جن پر ان کے رب کی طرف سے ان آیتوں کا بھی ندور ہوتا رہے گا رحمتوں کا ندور ہوتا رہے گا وَأُلَائِ قَحُمُ الْمُحْتَدُورِ اور یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایتی آفتہ ہو لیے یہ پانچ آیات جیسا کہ میں نے ارس کیا اس نصف ثانی کے لیے انتہائی جامع کمہید ہے نہایت جامع جو ہے اس کا سرِ آغاز ہے اس کے بعد اس وقعوں میں بعض چیزیں اور بھی آئی ہیں جن میں سے اہم مسئلہ یہ ہے کہ یا پھر ہوئے سخون آخری مرتبہ اس حصے میں ہو رہا یہود کے علماء کی طرف یقین وہ لوگ جو چھپاتے ہیں اس چیز کو جو ہم نے نازل کی ہے اپنی کتابوں میں لوگوں کی ہدایت کے لیے جبکہ ہم نے انہیں واضح کر دیا لوگوں کے لیے ان پر لانت ہے اللہ کی اور ان پر لانت ہے تمام لانت کرنے والوں کی یعنی جو علامتیں موجود تھیں حضور کے بالے میں پشنگویاں موجود تھی چنانچہ سورہ بقرہ کے سور کے رکوع میں یہ بھی آیا تھا اس سے بڑا ظالم کورن ہوگا جس کے پاس اللہ کی طرح سے ایک گواہی ہو اور اسے چھپا لیں تو انہوں نے اس گواہی کو چھپایا ہے ان پر لانت سیر بتا ہے انہیں یہ بھی کہہ دیا گیا اِنَ الَّذِينَ تَعْوُوا وَأَسْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُلَا اِتَعْتُوبُوا عَلَيْهِمَا اَنَتْتَوَابُ الرَّحِيمُ ابھی دروازہ ہم نے بند نہیں کیا ہے جو لوگ توبہ کریں وہ جھو کریں اور اب وضاحت کریں بیان کریں ان اس شہادتوں کو بیان کر دیں آم کر دیں تو اللہ تعالیٰ ان کی توبہ کو قبول فرمالے گا بیس وعی جو رکوع ہے اس سورہ مبارکہ کا وہ حکمتِ قرآنی کے دو بہت اہم مباحث پر مستمیل ہے پہلی بحث یہ ہے کہ یہ جو فیزیکل ورڈ ہے یونیورس اس کے جو تمام فیزیکل سنومدہ ہے یہ سب اللہ کی نشانیاں ہیں یہ بہت اہم بات ہے اور فیزیکل سائنسز اور دین کو اس طرح جو دینے والی شئے ہیں یہ کوئی غیر نہیں ہے یہ کائدات اللہ کی تخلیق ہے لہٰذا اس کا ہر ہر ذرہ جو ہے وہ اللہ کی نشانی ہے یہ مضمون جو ہے کہ اللہ کی نشانیاں ہے آسمان و زمین کے اندر تخلیق میں رات و دن کے اُلٹ پھیر میں ہواوں کے چلنے میں کشتیوں کے چلنے میں یہ ساری چیزیں جو شنویر آف دی نیچر ہیں وہ سائنسز اور اللہ شبانہ وطالہ سائنسز اور سیمبلز سیمبلز ایس وزنم سیمبلز ایس برانش سیمبلز ایس اونلی پوٹنس کہ وہ علاہ کل نشائد قدیر ہے بکل نشائد علیم ہے حکیم ہے تو اس کی علامات ہیں چنانچہ یہ آیت آیات کا انوار میں نے اس کے لئے تنویز کیا ہے اور یہ اس لیے کہ اس میں جتنی آیات جتنے فیزیکل فلوملہ جمع کر دیئے گئے کسی اور آیت میں قرآن میں جمع نہیں اِنَّ فِي خَلْقِ سَمَاوَاتِ وَاللَّهُ یقیناً آسمان اور زمین کی تخلیق میں وقتلاف اللہ والنہار راک اور دن کے اُلَٹْ خیر میں وَالْفِلْقِ نَكْئِ تَجْرِی فِالْبَحْرِ بِمَائِ اَنفَعُدْدَاسِ اور اس تشتیل میں جو بچلتی ہے دریاؤں میں اور سمنجروں میں لوگوں کے لئے منافع مفشہ مان لے کر اور جو اللہ بارش اتارتا ہے آسمان سے پانی اتارتا ہے وَالْفِلْقِ نَكْرِ بَعْدَا بَوْتِهَا اور پھر اس کے ذریعے سے زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کبھا زلطہ کر دیتا ہے کوئی حریابل نہیں زمین سوچی پڑی ہوئی ہے بارش آتی ہے اور اس میں ہر طرح جو ہے حریابل ہے زندگی ہی زندگی ہے موجزن صافی وَتْسَمِنْ زِيْحَانِ اور زمین میں ہر طرح کے چوپائے اور ہیوانات کو پھیلا دیا وَتَصْرِیفِ دیا ہے اور یہ ہواوں کے چلنے میں وَالصحابِ المُسَخْرِ بَعْنِ سَوَائِ وَالْرَمْ اور یہ بادل جو آسمان اور زمین کے مابین مُسَخْر ہیں لَا يَا تِلْيَ قَوْمِ يَاقِلُونَ نِشَانِيَا ہے ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کاملے یہ کون کر رہا ہے کس کی تنبیر ہے کس کی حکمت ہے کس کی خلاقی ہے کس کی سننائی ہے اس کائنات میں کوئی رخلا نظر نہیں آتا اس تقلیق میں کوئی لقص نظر نہیں آتا کئی کوئی خلا نہیں ہے تو کس کا کمال ہے کس کی کمال حکمت ہے کس کا کمال علم ہے کس کا کمال قدرت ہے کون ہے ان کو دیکھو اور اللہ کو پہچانو یہ ہے قرآن کی فلسفے کی پہلی بنیادی بات دوسری بنیادی بات جو اللہ کو پہچان لے گا پھر اللہ اس کے لئے محبوب ترین ہستی ہو جائے گا یہ علامت ہے لٹمس ٹیسٹ ہے واقعی اللہ کو پہچان لیا ہے تو کوئی شعر کوئی فرد کوئی انسان اب آپ کے نزدیک اللہ سے محبوب تر نہیں رہے گا اگر ہے تو اللہ کو پہچانے نہیں مرہ قدر اللہ حق قدر نہیں قدر کی انہوں نے اللہ کی جیسے کہ اس کے قدر کرنے کی کا حق تھا اگر اسے پہچان لوگے تو پھر ملہ کئی ہوت نہیں کہے گی نہیں اس کا حسن و جمال دیکھنیا تو کوئی حسن و جمال تمہاری نگاہ میں جھچے گا ہی نہیں اس کے کمالات سامنے آگئے تو کون سے کمال ہے جو آپ کے اوپر اثر انداز ہو سکے گا اس لئے فرمایا وَمِن الْنَاسِ لیکن جو لوگ اللہ تر نہیں پہچ پاتے ان کی نیچر میں ان کی روح کے در جو پیاس ہے اللہ کو پہچان لے کی وہ پرورٹڈ ہو کر کسی اور شئے کو اسی جگہ رکھ دیتی ہے اپنا آئیڈیل آدھرش محبوب بنا کر کسی نے وطن کو محبوب بنا لیا وطن کو خدا بنا لیا کسی نے اپنی خواہش نست کو خدا بنا لیا آ رہا ہے کہ مَنِ اتَّخَضَ إِلَاحَ هُو حَوَا هُو اپنی خواہش نستی کے پونج رہے ہیں اپنی ہی ذات کا کواف کر رہے ہیں اپنی ہی صرف مفادات ہیں مسئلہت ہیں عیاشیاں ہیں انہیں کنگل پر پوری زندگی گھوم رہی ہے تو کسی نہ کسی شہ کو انسان اپنا آئیڈیل بناتا ہے اس کے لئے ممکن نہیں ہے اگر وہ انسان ہے ہیوان کی زندگی کا کوئی رسمعہ نہیں ہوتا اسے تو آپ یوز کرتے ہیں استعمال کرتے ہیں انسان ہے ہی وہ جس کی اپنی اپنا کوئی آئیڈیل ہے کوئی آدھش ہے کوئی رسمعہین ہے جس کے لئے کومنسٹ ہے اس کے لئے کومنزم آدھش تھا جانے نہیں اپنے قربانی حضی کیا کچھ نہیں کیا حالانکہ سب سے بڑا جو انسان کا ہے وہ تو پریڈرویشن آگی سیلف ہے اپنا وجود اپنے تحفظ لیکن اپنی جانے دے رہے لوگ اس لئے کہ وہ آدھش وہ تصور ایک تصور کے حسن امہم پر ساری ہستی لٹائی جاتی ہے زندگی تر کے آرزو کے بعد کیسے سانسوں میں ڈھالی جاتی ہے اگر کوئی آرزو ہے ہی نہیں کوئی امہم ہے ہی نہیں کوئی آئیڈیل ہے ہی نہیں کوئی آدھش ہے ہی نہیں تو پھر تو ہیوان کی سطح پر آگئے پھر ہیومن ویڈیٹیبل بن کر رہے گیا انسانوں سے کچھ ایسے بھی ہے کہ جو اللہ کے سوا کچھ اور کوئے اس کا بدے مقابل بنا کر اس سے محبت کرنے لگتے ہیں ایسے کہ اللہ سے محبت کرنے چاہیے تھے اور جو لوگ حقیقت میں ایمان سے بہرہ بر ہو جائے وہ شدید ترین ہو جاتے ہیں اللہ کی محبت اس فلسفے کو در حقیقت علامہ اقبال نے فلسفہ خودی کے اقبال سے پیش کیا ہے اور اس کی مزید وزاہ ڈاکٹر افیو الدین ورہم نے کی ہے آئیڈیالوجی اف ڈی فیوچر کی عنوان سے ان کا جو فلسفہ ہے فلسفہ نسبت عید فلسفہ آدھش کوئی نہ کوئی آئیڈیل انسان کا ہے وہ آئیڈیل حقیقت میں کہے اللہ اللہ ہی ہزارہ مطلوب و مقصود ہو جائے لا مقصود اِللہ لا مطلوب اِللہ لا محمود اِللہ اگر یہ نہیں ہے تو پھر ایمان باللہ صرف ایک زبانی الفاظ ہے حقیقت کچھ نہیں اس کے بعد ہمیں کس رکوع پر آئیں گے تو اس سے کس رکوع میں اثر میں کچھ مباحث جو بہت تفصیل سے سورہ انام میں آئے ہیں وہاں پڑھیں گے ایک خلاصہ بھی آگیا ہے اس لیے کہ عرب میں بہت سے اوہرام اور مشرکانہ خیالات کی وجہ سے حلال اور حرام کا ایک قانون بنا ہوا تھا فلا جانور ہماری عورتوں پر حرام ہے اور فلا جانور کا گوشت جو ہے وہ اس شکل میں ہوگا تو ہم پر حرام ہیں پھر تو عجبتوں کے نام پر چھوڑ دیتے تھے جانور جیسے ہندی بھی چھوڑ دیتے تھے سانجھ وغیرہ اس کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا جہاں چاہے کھائے پیئے نہ اس کا گوشت کھایا جا سکتا ہے نہ اس سے کوئی خدمت نہیں جا سکتی ہے تو یہ اوہرام جو تھے اگرچہ ان کا رد پورا ہو چکا ہے مکی قرآن میں مکی صورتوں میں خصوصاً سورہ عرام میں کہ کچھ اثرات جو ہیں صدیوں کی باتیں جو ہوتی ہیں اس کے کچھ نہ کچھ جو ہیں ریجلویل ایفیکٹس باقی رہ جاتے ہیں نفسیات کے اندر تو اس کو آخری واش کرنے کے لئے آخری طور پر اس رکوع میں وضاحت کر دی گئی کہ یہ جو حیوانات ہیں جن کے گوشت کھائے جاتے ہیں ان میں سے اللہ تعالی نے بنیادی طور پر جنہیں حرام قرآن دیا ہے اللہ نے حرام شہر آیا ہے تم کو مردار کو اس مردار کی مزید شرع آجائلی سورہ مائدہ میں اور خون کو وہ حرام ہے اور کھنزیر کے گوشت کو اور ہر اس جانور کو جسے زبا کیا گیا اور نہ کسی وا کسی اور کے نام پر اس میں شرک شامل ہو گیا فابلستون وغیرہ باغنگر آدم لیکن پھر کوئی مستر ہو جائے بھوک سے بر رہا ہو نہ تو اس کے اندر اللہ کے حکم کو توڑنے کے لئے کوئی اکساحت موجود ہو اور نہ وہ ضرورت سے زیادہ استعمال کرے تو وہ ان چیزوں کا بھی استعمال جان بچانے کے لئے کر سکتا ہے بھوکا بر رہا ہو تو مردار کا گوشت بھی کھا سکتا ہے خنزل کا بھی کھا سکتا ہے جو بھی چیز ملے اس سے اپنی جان بچا سکتا ہے لیکن صرف اتنی مقدار جتنا جان بچانے کے لئے ضروری ہے اور اس کے لئے کوئی طبی معلام اس میں موجود نہ ہو یہ سورہ بقرہ کے اکیسوے رکوع کے ملامین کا خلاصہ ہے بائیسوے رکوع اب جب آتا ہے تو اب اس میں آئی دوسری عظیم آیت جو ہے قرآن حکیم میں علم و حکمت کا جو مہت بڑا خزانہ میں نے آپ سے کہا آیت البن نیکی کی اصل حقیقت کیا ہے عام طور پر انسان مظاہر کو نیکی سمجھ بیٹھتا ہے اب نماز کا ایک مظاہر ہے ظہور ہے رکوع ہے سنیود ہے اس کے قوابی ہیں اور تحارت کے احکام ہیں ایک یہ ظاہر ہے ایک نماز کی اصل روح ہے استہزار اللہ فی القلب اگر آپ کو یہ حضوری قلب ہی حاصل نہیں شوق اگر تیرا نہ ہے میری نماز کا امام میرا سجود بھی حجاب میرا قیام بھی حجاب سجود بھی ہو رہا ہے حجاب بھی اور قیام بھی ہو رہا ہے لیکن لوٹ لگی ہی نہیں اللہ سے کوئی تعلق اتنائی ہوا ہی نہیں تو روح دین اور ہے اور مظاہر دین اور ہے اہمیت مظاہر کیلئی ہے پیکر کیلئی ہے بغیر پیکر کے روح کس چیز میں سمائے گی اس کا ظہور ہوگا پیکر ہی میں تو یہ نہیں ہے کہ ظواہر اور مظاہر کی اہمیت نہیں ہے لیکن جب انسان کا انفیسس ہو جاتا ہے ظواہر اور مظاہر پر اور روح دین کی طرف سے ظہور ہو جاتا ہے تو پھر دین پرورٹڈ شکل اختیار کر لیتا ہے دین بس کھل جاتا ہے دین کی تاثیر ختم ہو جاتی ہے وہ شخصیت کی تعمیر نہیں کر سکتا اس کے لیے خاص طور پر یہ آیت کہ نیکی حقیقت میں کسے کہتے ہیں اور یہاں بھی آپ دیکھیں یہ پس منظر میں تحلیل قبلہ کا ریزیڈیول ایفیٹ ابھی ہے چاہے کس مسلمانوں کے ذہن میں ابھی یہ کسرت تھی یہ کیا ہوا باہ سولہ مہینے ہم نے ادھر رکھ کر کے نماز پڑھی پھر یہ کہ جنوب کی طرف رکھ ہو گیا ان نمازوں کا کیا پڑا مسلمانوں اصل لے کہ یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہر مشتق یا محرم کی طرف کر لو وہ وہاں پہ آ چکا علی اللہ حضی مشتق و المحرم دومتہ وہاں پڑ چکے ہیں سب سے پہلے تو شرط ہے نیکی کے لیے ایمان اللہ پر ایمان یوم آخر پر ایمان فرشتوں پر ایمان کتابوں پر ایمان ابیاء پر ایمان اللہ پر ایمان کا مطلب کیا ہے کہ نیکی گوہی ہے جو صرف اس کی خشنودی کے لیے کی جا رہی ہو کوئی ریا شامل ہو گئی کوئی اپنا مقصد ہو گیا انتخابات لڑنے ہیں اس لیے آپ خیرات تقسیل کرتے پھر رہے ہیں نیکی نہیں ہے یہ تو دنیا کا دھندہ ہے جو آپ کر رہے ہیں تو ایمان باللہ اس کا عجر صرف آخرت و مطلب اور اس کے لیے آئیڈیل اور عصوہ کاملہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد فرمایا اب جب یہ روحے میں کی ظہور کرتی ہے ایک وجود انسانی میں ایک انسانی کردار میں پوری شخصیت میں تو اس کی ترتیب کیا ہے دیا اس نے مال اللہ کی محبت میں یا مال کی محبت کے دونوں ترجمے اس کے ہوتے ہیں اپنے قلابتداروں کو یتینوں کو مسکینوں کو مسافروں کو بانگنے والوں کو اور گردنوں کے چھوڑانے میں سب سے پہلی نیکی اب ظاہری عملی نیکی میں سب سے پہلی نیکی کے لیے انوان ہو جائے گا انسانی حمدردی نماغوں کے امبار لگائے ہوئے ہیں اور دل کا ٹھوڑ ہے سخت ہے کسی کو تکلیف میں دیکھ کر اور اس کی تکلیف کو رفع کرنے کے لیے تبیت آمادہ نہیں ہوتی نیکی نہیں ہے تم ظاہر ہوگے آبن ہوگے جو چاہو جاؤ نیک نہیں ہو سکتے جب تک کہ یہ انسانی حمدردی کا مادہ تمہارے دل میں موجود ہو چوتھے پارے کی پہلی آیت یہ ہے نیکی کے مقام پر تو پہنچ ہی نہیں سکتے جب تک کہ خرچ نہ کرو اس میں سے جو تمہیں محمود ہے اس کے بعد وَأَقَابَ الصَّلَاةَ وَعَاتَ الزَّكَاةَ نماز تائم کریں زکاة ادا کریں بہتا کہ پہلا خرچ زکاة کے علاوہ ہے وَالْمُوفُنَ بِأَحْبِرُ مِذَا آخَدُو اور جو بھی اہد کر لیں آپس میں تو پھر اہد کو پورا کرنے والے یہ تمام معاملات انسانی جو ہے یہ کانٹیکٹ کے میسیس پر ہی چل رہے ہیں دنیا کے اندر میرے جیزے سوشل کانٹیکٹ سارے امپلائر امپلائی کانٹیکٹ ہیں سارے بڑے کانٹیکٹ پڑھیں تو یہ معاہدہ جب ہو گیا تو اب اس کی پابل دی اس سے سرمو انحراف جو ہے اگر آپ کر رہے ہیں تو نیکی ویتی نہیں ہے پھر نمازے ہیں آپ کے عمرے ہیں اور آپ کے کانٹیکٹ ادھر ہو گیا سودے سے پھر گیا ویسے ہر سار عمرے کے لیے جاتا ہے اس کا زیروں ہو جائے گا نیکی ویتی جو ہم پہلے ہی پڑھ چکے انیس ورکو میں اب اللہ کے دین کے لیے جد و جہد کرتے ہوئے اس کے دین کی سربلنی کے لیے جو مسائب بھی آئے صبر کرنے والے فقر و فاقہ میں جنگ کی کیفیت میں اور تکلیفوں کے اندر یہ لوگ ہیں کہ جو سچے ہیں اپنے دعویٰ ایمان میں اور یہ نم ہے جو حقیقت میں متقی ہیں کسی ایک شہگوں نے لیا لباس اپنا ٹھیک کر لیا مزا قطع ہو گئی داری لمبی ہو گئی سب ہو گیا تقویٰ ہو گیا نہیں نہیں اولائے کا ہم المتقون یہ میار ہے اللہ کے نظیق متقی وہ شخص ہے جو اس پورے میار کے اوپر پورا اتر رہا ہو اس کے بعد اس رقوع میں کچھ احکام آئے ہیں شریعت کے جن میں سے اکساس کا حکم ہے لیکن مالکم اکساس و فی القتل قتل کے معاملے میں اکساس کی پابندی کرو اسی طریقے سے جب تک کہ یہ قانون وراثت نازل نہیں ہوا تھا میں سورہ نساء میں آئے گا تو عارضی طور پر وسیعت کا حکم دیا گیا اگر کوئی مسلمان فوت ہو رہا ہو کوئی مال چھوڑ کر جا رہا ہو تو اپنے والدین کے لیے اور اقرابت داروں کی وسیعت کر کے جائے اور اس کے احکام ہیں موسیقی موسیقی